بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک طرف عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف مسلسل انتقامی کاروائیوں کا نا تھمنے والا سلسلہ شروع ہے دوسرے درف اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے مبین صلح کروانے کے لیے رابطوں کی پوشوں کا آغاز کر دیا گیا ہے کون سی عام شخصیات اس حوالے سے متارک ہیں تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے توشہ خانہ کیس کے اندر اپیل کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ جاری کیا ہے لیکن ساتھ ہی کس طرح عمر فاروق ایک مرتبہ پھر ڈبل گیم کر گئے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے نجم سیٹی کے بیٹے کی ایک لڑکے کے ساتھ جو شادی ہے وہ خبر جو گرم تھی اس پر اب نجم سیٹی کے جو بیٹے ہیں علی سیٹی ان کا رد عمل آیا یہ کیا رد عمل ہے یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ پاکستانی صحافت کا ایک بڑا نام نجم س تھی ان کے جو بیٹے ہیں ان کے ایک خبر جو ہے وہ چل رہی ہے اور خبر پچھلے اٹھالیس گھنٹے سے چل رہی تھی اور ٹویٹر کے اوپر بھی اس کا ٹرینڈ بنا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک لڑکے پینٹنگز کرتا ہے نیو یار کے اندر لڑکے کے ساتھ شادی کر لی ہے بدقسمتی ہے اسلام سے دوری ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے ایک تعلق کی دوری ہے تعلیمات کی دوری ہے کہ اس طرح کے جو اتکنڈے ہیں اور اس طرح گے جو میرج ہیں اس کا ایک رواج بڑھایا جا رہا ہے باقیدہ فنڈنگ ہوتی ہے گروپس بنایا جاتے ہیں آپس کے اندر جو یہ ناجیز تعلقات اس کو پھر ڈیفینڈ کیا جاتا ہے اس وقت جو سب سے بڑی میں نے بے شرمی اور بے ہیائی دیکھی ہم سب گناہگار مسلمان ہیں اور یاد رکھئے سب سے پہلے اللہ اور اللہ کا رسول ہے اور اسلام ہے اور اس کے بعد کوئی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت سے بابستگی ہے اب میں نے دیکھا کہ نون لیگ کی حمایتی کچھ کونی لیبرل ٹولا وہ بھی ڈیفینڈ کر رہا تھا کہ بھئی اگر یہ کر لیا ہے تو ہمیں اس سے کیا ہے وہ ان کا پرسنل میٹر ہے وہ ان کا یہ ہے اور میں نے ایک خاتون ہے پی ٹی آئی کی بڑی متحرق ان کی زبان سے بھی اسی طرح کے ویڈیو کے وہ سفینہ یا کیا نام ہے ان کا وہ سنیں چونکہ یہ وہ طبقہ ہے اسلام کی بنیادی تعلیمات کا مطالعہ نہیں کیا اور برائے راست مغرب سے انسپائر ہوئے اور اسی کو جو ہے وہ گود کے اندر پڑے پڑے بڑے اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریشنل ازم پہ لے کے تو وہ بہت ساری جو حدود اللہ ہیں ان کو پامال کرنا ان کے لیے بڑی نارمل سی بات ہوتی ہے تو یہ بھئی ہمارا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر ہم اس طرح کی بے حیائی اس طرح کی ایک پامالی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے غیر قانون اور آئین کے مطابق ہی ساری چیزوں کو ہم نے بیان کرنا ہوتا ہے کوئی خود سے تو لاتھی نہیں پگڑنی چاہیے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارا اس سے کیا ہے ہماری نسلیں خراب ہوں گی اس سے جو ہمارے شاعر اسلام ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں یہ ایک خلی اللہ اور اللہ کے رسول کے کامات سے بغاوت ہے یہ پارٹیاں جماعتیں سیاسی مذہبی یہ بات کی باتیں ہیں یہ سبق ہمیں مت پڑھایا جائے کہ یہ جو ہے وہ نارمل بات ہے یہ ان کے پرسنل لائف ہے یہ گیم میرج خواہ لڑکیوں کی لڑکیوں کے ساتھ اور لڑکوں کی لڑکیوں کے ساتھ پاکستان جیسے ریاست کے اندر اس کا جو ہے وہ بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی اور یہ جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں انتہائی شرمناک ان کا رویہ ہے لیکن علی جو سیٹی ہیں انہوں نے اٹھالیس گھنٹے تک اس خبر پر کوئی رد عمل نہیں دیا اب ان کے گانا جو ہے ایک نیا آ رہا ہے اب انہوں نے رد عمل دیا ہے اور رد عمل بڑا سادہ سا دیا ہے وہ آپ کے سامنے اس لیے رکھنا ضروری ہے کہ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے خبر رکھی جو ان کے حوالے سے دعبا ہوا اور میں نے کہا اگر رات دایا تو وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ دیانت کا تقادہ ہے رکھا جائے علی سیٹی جو ہے اوفیشل ان کا یہ ہے ٹویٹ ہے انہوں نے کہا آئی ایم ناٹ میرڈ میں نے کوئی شادی نہیں کی یہ کس طرح کس نے یہ شروع کیا یہ اس طرح پھیلانا افواہ سازی مجھے نہیں پتا اور میں بھی وہ میری مدد کر رہے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر جو میرا نیا گانا آ رہا ہے اس کی جو ہے وہ شورت کو بڑھا رہا ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علی سیٹی اور اس کی جو ٹیم ہے اس نے یہ خود سٹنٹ کھیلاؤ اور خود جو ہے اس طرح کی افواہ پھیلا کے اس کو خبر بنا کے اور پھر جس طرح ابھی یہ کہہ رہا ہے تو یہ جو اگر تردید کرنا ہوتی تو یہ اٹھالیس گھنٹے پہلے جب سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کر رہی تھی یہ ساری چیز تو اس وقت بھی کر سکتا تھا لیکن شاید یہ شورت لینے کے لیے کیا گیا ہے بارال علی سیٹی جو ہے انہوں نے انکار کر دیا ہے تو جب انکار کر دیا ہے تو ہم ان کی اس کلیریفکیشن کو قبول کریں گے آگے ہمیں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ نئی تفصیلات میں جانے کی ضرور ہے اب ایک اور بڑی ڈیویرمنٹ ہے اور وہ یہ کہ اسرام آباد آئی کورٹ کے جو چیف جسٹس آمر فاروق ہیں وہ جب سے اسرام آباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس بنے ہیں دوہزار اکتیس تک قوم نے ان کو بھوگتنا ہے اب وہ دیکھیں کہ جب توشا خانہ کیس کا فیصلہ ہمائیوں دلاور جج نے دیا جس انداز میں دیا پوری انہوں نے سہولت کاری کی عمران خان کے حوالے سے جتنے بھی قیصد ہیں انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ ان کو پورا جو ہے وہ کابو کرنے کے لیے سہولت کاری کی اب جو ہے اسرام آباد آئی کورٹ پر حملہ ہوا اس پر بھی انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا ان کو شرمدگی نہیں ہوئی اس پر یعنی وہ نارمل طریقے سے روٹین میں ایک بندہ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے اب جو ہے عمران خان کے حوالے سے جو ان کو سہولیات نہیں دی جارہی اٹک سے اڈیالا جیل منتقل کرنے کی درخواست پر کل انہوں نے سمات کی اور آپ نے دیکھا عمران خان کو زیر دیے جانے کے خدشے کا اظہار کیا ان کو ناکس خوراک ان کے ڈاکٹر سے ملاقات پھر اڈیالا کے اندر منتقل نہ کرنا اور یہ زندگی کی زمانت جو ہے جس طرح نواز شریف کی زمانت جج صاحب نے مانگی تھی اثر من اللہ صاحب نے تو تحریک انصاف کے وخلا نے اب جج صاحب سے ان کی زندگی کی زمانت مانگ گیا کہ اب آپ ذرا ہمیں زندگی کی زمانت دیں یہ ایک بڑا عام نکتہ ہے اب کیا کیا کہ تحریری فیصلہ آنا تھا اور وہ کل نہیں آیا اب میں جب تک آپ سے مخاطب ہو ممکن ہے ویڈیو پبلک ہو تو اس وقت تک آ چکا ہو لیکن اس کا کیا امپیکٹ ہوگا کہ وہ تحریری فیصلہ نہیں آیا اس کا کہ مخلا کو ملنے دے ملاقات ہو اب کیا ہے آج ہفتہ ہے یہ ورکنگ ڈے بھی گزر گیا کل کبھی گزر گیا کل اس وار ہے وہ ملاقات ہی نہیں کروائیں گے پرسو ملاقات کروائیں گے تو آ جا کے وہی جو ہے نا مثلا ایک جلدی والا معاملہ جس طرح توشہ خانہ کیس کا فیصلہ جمعہ ہفتے کو کر کے تو آگے چھٹی تھی اور چھٹی کے دنوں کے اندر چونکہ سپریم کورٹ آئی کورٹ جو ہے اس کے اندر نہیں جا سکتے تو وہ بھی اسی طریقے سے کیا گیا آہ تاکہ وہ سہولت فرام کی گئی اور آگے اپیل میں جاتے جاتے دن گزر گئے اب اسی طریقے سے یہ بھی آپ دیکھیں کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی وہ کھلا گئی مسلسل ملاقات اور ان کے حالات سے واقفیت یہ ضروری ہوتی ہے اور یہ چیپ جسد آمر فاروق کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ ڈبل گیم اس حوالے سے اکثر وہ کر جاتے ہیں اب انہوں نے ایک اور اپیل چوشہ خانہ کی اس حوالے سے جو تارک جانگیری صاحب اور آمر فاروق ان دونوں کا جو ڈویجنل بینچ ہے اس کا تحریری وہ حکم نامہ جاری کیا گیا کہ جلدی جلدی جو ہے اپیلوں کو فکس کیا جائے تو ممکنہ طور پر تین چار دن اگلے لگ جائیں گے تین چار دن پیچھے لگ گئے تو ہفتہ اپیلیں فکس کرنے میں لگے گا نوٹس جاری ہو رہے ہیں پھر بیس ہوگی اور ان معاملات کے اندر مزید نئے کیسز کے اندر زمانتیں منسوخ ہو رہی ہیں اور ان کے اندر پھر عمران خان نئی زمانتیں کرواتے پھریں گے ایک سے رہائی دوسرے میں گرفتاری تو یہ ایک پورا پلین اور سلسلہ جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہا ہے اور ہمارے عدلیہ میں بیٹھے ہوئی معذز شکسیات اس کے اندر سہولت کاری جو ہے وہ ان کی بظیر نظر آ رہی ہے دیکھیں اس سے الٹ بھی ہو سکتا ہے اب یہ تحریک انصاف کے خلاف مسلسل انتقامی کا روائیاں ہو رہی ہیں رانما گرفتار ہو رہے ہیں جو روپوش ہیں ان کو بتانے دیے جا رہے ہیں صحافی مینج ہو چکے سیاسی جماعتیں مینج ہو چکی وقلا کے اندر کچھ خاص مقصود تعداد مینج ہو چکی خوف و عراض پھیلایا گیا گرفتاریوں کے ڈار ڈیجیٹل میڈیا اور سب کو اپنی جگہ تھریٹس ہیں تو اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی بیانیاں نہیں بن پایا یعنی آپ دیکھئیے بچھرا بی بی کی ڈائری کا بیانیاں فوراں ٹھوس ہو گیا ایک عمران خان کی ڈائری جس نے پورا ایک عزت اور وقار حاصل کیا بچھرا بی بی کی ڈائری جو ہے اس نے الٹا ذلت ان کو دی جنہوں نے یہ خبر دی تو اب تمام پیڈ قسم کے لوگ ہائر کرنے کے باوجود یہ بات کلیر ہو گئی ہے کہ عوام بے شک باہر اتجاج کے لیے تھوڑی نکلے خوف ہے ڈار ہے گرفتاریوں کا فیملی کا غربت کا اور سارا لیکن نفرت ختم نہیں ہو رہی اور نفرت کیا ہے میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ عمران خان کے جانے کا تو دکھ ہے لیکن متبادل جو لائے ہیں نا وہی چور مجرم ڈکیٹ جن کے حوالے سے یہ خود ہمارے ادارے کہتے رہے ہیں اس پر عوام کو اور زیادہ غصہ ہے کہ بھئی ان کو ملک سے اداروں کو کوئی غرض نہیں ہے یہ تو کرپشن کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کرپٹ لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں یہ تو چوری کے کہیں یہ سہدار تو نہیں ہے اب یہ باتیں مارکیٹ کے اندر ہو رہی ہے تو یہ کتنی افسوسناک باتیں ہیں جب اداروں کے اندر بیٹھی ہوئی شخصیات کی حوالے سے یہ باتیں ہوں اب یہ ایک بڑا چیلنج ہے سارے عربیں استعمال کر رہے ہیں ناکام ہو رہے ہیں وقتی طور پر ڈینٹ ڈال دیں گے زبردستی الیکشن سے آؤٹ بھی کر دیں گے عمران خان کو مائنس بھی کر دیں گے تو عوام کے دلوں سے مائنس نہیں کر سکتے اب یہ وہ معاملہ ہے جس پر کچھ جو ہے وہ بتایا گیا ہے آم آہ ذرائع اس کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ کاروباری شخصیات ہیں کچھ وہ اس کے اندر متحرک ہیں کہ معاملات کو آگے چونکہ اب وقت آگیا ہے شہباز شریف ایک دو دن کے بعد جان چھوڑ دیں گے ابھی دھکے سے چمٹے ہوئے ہیں صرف وہ ٹائم بندہ پورا کر رہے ہیں کہ نگران وزیراعظم جو ہے وہ کیا دن ہے آخری دن دیں گے پارلیمانی کمیٹی جائے الیکشن کمیشن دے گا تو اس وقت تک میرے پیچھے پانچ دن باقی ہیں یعنی آخری روپیہ بھی اس قوم کے ٹیکس پیر کا وہ کھانے کے چکر میں ہے کہ وہ چمٹا رہے اب یہاں چودہ آگست کی سلامی لینے کے شاید چکر میں ہے کہ میں سلامی دوں اب الیکٹڈ وہ ہے نہیں اچھا اب اس پوزیشن کے اندر جو ہے وہ اب بیتر ٹائم ہے تحریک انصاف کے بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں اور جو درمیان کے اندر کردار ادا کرنے والی شخصیات ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب یہ بیتر ٹائم ہے جس کے اندر معاملات کو بیتری کی طرف بڑھایا جا سکتے ہیں اگرچہ امران خان مائنس رہے لیکن تحریک انصاف کے لیے کچھ نہ کچھ جو سپیس ہے وہ بچے اس کے اندر جو ہے وہ کچھ سابق فوجی افسران کا ذکر آ رہا ہے کچھ کاروباری شخصیات ہیں وہ متارک ہیں اور پچھلے دو دن کے اندر تحریک انصاف کی جو دو شخصیات ہیں ان کے اگر آپ بیانات دیکھیں تو وہ بھی اس خبر کی تائید کر رہے ہیں میں تھوڑا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اب جو ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں انہوں نے اس سوالے سے کیا بولے انہوں نے کہا اسی طرح علی محمد خان انہوں نے کل کہا کہ معاملات کو بہتر کرنا چاہیے صلح کے طرف لے کر جانا چاہیے تو اب یہ اندادہ کریں کہ جو شخصیات صلح کی بات کر رہی ہیں ان معاملات کو بہتری کی بات کر رہی ہیں ان کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا اور اس کے اندر علی محمد خان نے ان کو رہا کیا گیا اور جس طرح پہلے تنگ تو کیا گیا دیر ہے بہت پرشانی انہوں نے دیکھی لیکن باہر آ کر وہ صلح کی معاملات کو بہتر کرنے کی باتیں کر رہے ہیں دوسرے طرف شاہ محمود قریشی ہیں اور وہ بھی اسی طرح کی انہوں نے بات کیا ہے تو اس طرف جو ہے وہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ جب معاملات کو بہتر کرنا ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ اب نیوٹرل واقعہ تن ہوگی یا پھر ایک نیا تماشا اے پولیٹیکل کے نام پہ ہوگا یہ دن انتہائی عام ہوں گے اور جو سیٹ اپ ہے وہ یہ بتائے گا اب شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ مضاخرات کر کے پی ٹی آئی پر بند دروازے کھولنا چاہتے ہیں اب دیکھیں نا اوپن لی وہ کہہ رہے ہیں اوپن لی جب کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیک ڈور میں کچھ چیزوں کی طرف حال جل شروع ہوتی ہے اور ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ پبلے کلی یہ اس طرح بات کریں اب اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ملک مسائل سے دوچار ہے معیشت تباہ ہے سنجیدہ لوگوں کو بند دروازے کھولنے ہوں گے شاہ محمود کہتے ہیں کہ مضاخرات کر کے پی ٹی آئی پر بند دروازے کھولنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کور کمیٹی کے پاس فیصلوں کا اختیار اور منڈیٹ ہے اختلاف رائے کی صورت میں چیرمین سے رائے لی جا سکتی ہے یہ ایک بڑا عام پیغام ہے شاہ محمود قریشی کا اسی طرح کا کل علی محمد خان جو ہے انہوں نے میسیج دیا ہے جس کے مطابق بند دروازے کچھ شخصیات میں نے آپ کو بتایا متعرک ہو چکی ہے اب کھلتے ہیں نہیں کھلتے بہت سارے تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب ان کے خلاف کھلی جنگ رہنی چاہیے کون کو اس پر بیدار کرنا چاہیے اور صلح صفائی کے معاملات کی طرف نہیں جانا چاہیے جس طرح ماں بینوں بیٹیوں اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا گیا ہے ان کا اپنا موقع ہے لیکن کچھ تحریک انصاف کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بلاخر معاملات مذاقرات کے طرف لے کر جانے ہیں اور اب یہ بند دروازے کھولنے کے لیے کچھ شخصیات متعرک ہیں تحریک انصاف سے علی محمد خان اور شاہ محمود قریشی یہ اس حوالے سے جو ایبو اپنی کوشنی کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اجازت دیجئے کہا اللہ حافظ